حکومت کی ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کی تردید وزر قانون آزم نظیر تارڑ نے کہا چھبیسویں ترمیم پر عمل درامت ہوگا فلحال ستائیسویں ترمیم کا کوئی امکان نہیں وزر اطلاعات عطا تارڑ بولے ستائیسویں ترمیم پر کام نہیں کر رہے پروگرام فیسٹ لابکہ میں مرتضہ وحاب نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی لائیں گے کمیٹی میں آئینی بینچ کا سربراہ بھی شامل ہوگا وزر اعظم اور بلاول بھوٹو کے ملاقات میں ستائیسویں ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے ان کی سیاست گالی گلوچ گھراو جلاو آگ لگا دو حملہ کر دو توڑ دو پور دو اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے ان کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے گالی گلوچ کی سیاست آخری دم پر ہے گالیوں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے سیاسی ناروں سے مدد نہیں ہوتی مدد عملی کام سے ہوتی ہے معیشہ ترقی کر رہی ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے کیوں کہ نواز شریف کی حکومت ہے پچھلے پانچ سال نلائکوں اور دہشتگردوں کی حکومت تھی ان کی سیاست جلاو گھراؤ حملے کر دو توڑ پھوڑ کی ہے اب ملک میں ہر چیز بہتر ہو رہی ہے مدد عالی امین گنڈاپور نے کہا حکومت کے دن گن رہے ہیں بہت جلد حکومت سے چھٹکارہ حاصل کریں گے حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم پر آمن نہ رہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولتیں نہیں دی جا رہی بیل کی بجلی بند کی جاتی ہے مناسب کھانا نہیں دیا جاتا وفاقی اور پجاب حکومت نے حقوق نہ دیئے تو پورے ملک میں باہر نکلیں گے پی ٹی آئی سے غدداری کرنے والوں کی جامعات جماعت میں جگہ نہیں چیف جاسٹس یاہی آفریدی کی زیرے صدار سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ تمام ججز کی شرکت جاسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے علامیہ جاری کر دیا گیا مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے کیس منجمنٹ پلان پر مبنی ایک ماہ کا نیا منصوبہ پیش ریجسٹرار نے بتایا انسٹھ ہزار سے زائد مقدمات زیرے التواہ ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ کی اضافی تجاویز ایک ماہ کے پلان کے بعد تین اور چھے ماہ کے پلان بھی دے دیئے فل کورٹ کا اگلا اجلاس دو دسمبر کو ہوگا پی ٹی آئی کا جیدیشن کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا علامیہ جاری کہا پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے ارکان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی چھبیسوی ترمیم اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ وزرعالہ علی امین گنڈاپور نے کہا آٹھ نومبر کو پشاور میں جلسہ کریں گے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں فتح کے باوجود پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھونچال دورہ آسٹریلیا سے پہلے پی سی بی سے خلافات پر وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسن مصطافی پی سی بی نے استیفہ قبول کر لیا جیسن گلسپی کامی ٹیم کے ہیڈ کوچ مکر دورہ آسٹریلیا اور زبابوے میں قومی ٹیم کے ہمراہ ہوں گے ذرائع کے مطابق گیری کرسن ٹیم کی سیلیکشن اور سینٹرل کانٹریکٹ پر تحافظات رکھتے تھے سپورٹ سٹاف میں بھی اپنی مرضی کا کوچ چاہتے تھے غیر ملکی کوچ پر پاکستان میں قیام نہ کرنے کا بھی الزام تھا باتیں نہ ماننے پر ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا نہ جانے کی دھمکی دی تھی لاہور کی فضا زہر آلود ہو گئی شہر کا بدستور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر ائر کوالٹ انڈیکس پانچ سو پوائنٹ سے اوپر رکھا ساس لینا محال ہو گیا ایمرجنسی الارڈ جاری سینئر وزیر مریم ورنگزیب کی ماسک لگانے کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل کہا دیلی اور امرتسر سے سموک زدہ ہوا لاہور میں داخل ہو رہی ہے والدین اور سکول انتظامیاں حفاظتی انتظامات میں غفلت نہ برتے وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے ریاض انویسمنٹ فورم سے شرکت کریں گے سعودی والی اہد محمد بن سلمان اور دیگر علا حکام سے ملاقاتیں متوقعے وزیراعظم کا 31 اکتوبر کو قطر جانے کا بھی پلان رہنمان نون لیگ اکیل ملک نے کہا قانون میں ملٹری کوٹ کی گنجائش موجود ہے شہدہ کے خاندانوں کا کہنا ہے کہ ای ٹی سی عدالتوں میں مقدمات ٹھیک نہیں چل رہے نو مائی ملزمان پر چارج فریم ہو تو مقدمات فوجی عدالتوں میں جا سکتے ہیں پروگرام ہم دیکھیں گے میں مزید کہا ستائیسویں ترمیم آنی ہوئی تو آ جائے گی اپوزیشن لیڈر عمر آیوب نے کہا 26 میں آئینی ترمیم کا ترخیقار ہی غلط تھا مولانا فضل الرحمان اور ہمارا حدف ایک ہی ہے یہ مصنوعی حکومت ملک کو نہیں چلا سکتی پی ٹی آئی میں کوئی فاورد بلوک نہیں پارٹی میں صرف ایک مانی پی ٹی آئی کا بلوک ہے آئینی ترمیم میں زین قریشی نے کوئی ووٹ نہیں دیا ہمارے باقی ساتھیوں کو کمیٹی نے شو کاؤز نوٹسز جاری کر دیئے مزیراعلا مرادلی شاہ نے کہا 27 میں ترمیم سے متعلق علم نہیں عوام کا حق سلب کرنے والی کسی چیز کے حمایت نہیں کریں گے آئینی دارتوں کے لیے بینظیر بھوٹو نے میساہ کے جمہوریت پر دستخط کیے 18 سال بعد بلاول بھوٹو کو کامیابی حاصل ہوئی نگران حکومت کا تصور آئین سے نکال دینا چاہیے اس کا کوئی فائدہ نہیں باری پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آج سماعت کرے گا عدالت نے ٹرائل کورٹس کو ریفرنس کا حتمی فیصلہ دینے سے رکھ رکھا ہے علی امین گنڈا پور کی باری پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر تابق وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا کوئی پی ٹی آئی لیڈر کمروں سے باہر نہیں نکل رہا کارکن عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں مجھر بی بی اور علیمہ خان آگے آئے اور قیادت کرے چھبیسویں ترمیم کر کے عدلیہ کو کمزور کیا گیا رہنوہ پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے کہا گیارہ امین اے اور دو سینیٹر ہم سے الگ ہوئے یا ٹوٹے یہ ہماری ناکامی تھی ورنہ یہ آئینی ترمیم کہاں سے ہوتی ابھی تک ہم کسی سیاسی پارٹی کو اپنے موقع فر احتجاج کے لیے قائل نہیں کر سکے پارٹی کے اندر ذاتی خلافات ختم کرنے کی ضرورت ہے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے بعد ہمارے کوئی سیکنڈ لیڈرشپ نہیں